انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن تبائیں نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا ٹی وی آپ کے ساتھ میں ہوں ارچنا سنگھ پانڈ ریکٹ میں فسے راج کندرہ پر ایک اور بڑا خلاصہ ہوا ایکسٹریم بولٹ کنٹنٹ کی وجہ سے گوگل نے راج کندرہ کے ایپ ہاتھ شاٹ کو پلے سٹور سے ہٹا دیا تھا راج کندرہ پر یہ کاریوائی نومبر 2020 میں ہوئی اس سے پہلے جون 2020 میں ایپل نے بھی کندرہ کے ایپ ہاتھ شاٹ کو ہٹا دیا تھا اس دوران راج کندرہ اور عمیش کامت نے چیٹ کی تھی کہ کچھ سمیں کے لیے بولٹ کنٹنٹ کو ایپ سے ہٹا دیا جائے حالانکہ ایپ کو ہٹارے کے بعد راج کندرہ نے پلان بی ایکٹیف کیا اور بولی فریم نام سے پلان بی ایکٹیف کیا راج کندرہ کی چیٹ میں کیا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں راج کندرہ کی واتس ایپ چیٹ 18 نومبر کی ہے جس میں پردی بکشی گوگل پلے سٹور کے میل کے بارے میں بتا رہا ہے اس نے کہا پولیسی وائلیشن کی وجہ سے ہٹ شوٹ ڈیجیٹل ایپ کو سسپنٹ کر دیا گیا جس کے بعد راج کندرہ نے کہا پلان بی شروع کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ دو تین ہفتے میں نیا ایپ ایپل اور انڈروائیڈ پر ہوگا اس کے بعد ڈیجیٹل مارکٹنگ ہیڈ راب نے راج کندرہ سے پوچھا کیا تب تک سبھی بولٹ فلموں کو ڈی اکٹیویٹ کر دیں اور پلے سٹور پر پھر سے اپیل کریں راج کندرہ کی ایک اور چیٹ 10 نومبر کی ہے یہ چیٹ امیش کامت کے ساتھ ہے جس میں امیش کامت نے راج کندرہ کو کہا کہ اچھا ہے کہ تم نے بی ایف یعنی بولی فریم تیار کر رکھا تھا راج کندرہ نے امیش کامت کو کہا کہ جب میں آفس میں رہوں گا تب بات کرتے ہیں تب تک بولی فریم ہے اس بیچ ہاتھ شاٹ کو پھر سے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں راج کندرہ نے امیش کامت سے کہا کہ کیوں نہ تب تک کے لیے ایکسٹریم بولٹ کنٹنٹ کو ہٹا دیتے ہیں اس کے بعد راج کندرہ نے کہا کہ ان کا لائیو اچھا چل رہا ہے 10 نومبر کی چیٹ کا یہ پارٹ 2 ہے جس میں امیش کامت کہتا ہے ایکسٹریم بولٹ کنٹنٹ کو ہٹانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا راج کندرہ نے اس سے پھر پوچھا کہ کیا ایکسٹریم بولٹ کنٹنٹ کو ہٹانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کے بعد راج کندرہ نے کہا ابھی فلموں سے ریونیو صرف 15 سے 20 ہزار ہے آفیس پہنچتے ہی وہ بات کرے گا امیش کامت نے راج کندرہ سے کہا کہ لائیو کنٹنٹ ہی فیوچر ہے کیونکہ سکرین ریکارڈنگ کی اجازت نہیں ہے ایسے میں پرانے کنٹنٹ کو جلدی بیچ کر 50 لاکھ کی بھرپائی کرو انڈیا ٹیوی سنبھادتہ راج اشکمار اس وقت ہمارے ساتھ سیدھے جڑے ہیں راج اشکمار یہ جو چیٹ ہے جو ہو رہی ہے راج کندرہ اور امیش کامت اور ایک اور ویقتی کے بیچ اس سے کیا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اور یہ کتنی مدد کر رہی ہیں سرکشہ ایجنسیوں کی دیکھیں یہ چیٹ صاف بتاتے ہیں کہ راج کندرہ کو اس بات کا علم تھا کہ جو وہ کر رہا ہے جس گورت دھندے میں وہ شامل ہے جس طریقے کے پران ویڈیوز وہ بنا رہا اور ایپ پہ ڈال رہا ہے وہ گیر کانونی ہے یہی وجہ ہے کہ اس نے پلان بھی تیار کر رکھا تھا کیونکہ اس بات کا علم تھا کہ آج نہ کل یہ جو ایپ ہے وہ ضرور پلے سٹور سے اور ایپل سے ہٹا دیا جائے گا ٹیک ڈاؤن کر دیا جائے گا اس لئے اس نے پلان بھی تیار کر کے رکھا تھا جس کا ذکر وہ بار بار چیٹ میں کر رہا ہے تو ایک بات صاف ہے کہ جان بوجھ کر وہ اس گناہ کو اس گورت دھندے کو انجام دے رہا تھا پلان بھی تیار کر کے بیٹھا تھا وہ ساتھ ہی اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ سرکشہ جنسے اس تک پہنچیں گی کیونکہ وہ صاف کہہ رہا ہے ان چیٹ میں جس طریقے کی باتیں چل رہی ہے اس میں صاف ہے کہ وہ ہندوستان بیٹھ کے پلاننگ کر رہا ہے ویان کے اپنے دفتر میں بیٹھتا تھا پلاننگ کرتا تھا اور ایپ جو تھا وہ یوکیو میں ہوتشوٹ جس کے بارے میں ذکر وہاں چل رہا ہے تو اسے کوئی ڈر بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں پر پکڑا جائے گا لیکن جہاچے جنسیوں کے ہاتھ میں جب یہ چیٹ لگایا ارچنا اس کے بعد اس پر شکنجہ جو ہے وہ قصہ ہے جب اسے اس بارے میں پوچھا گیا تب وہ اسے جواب دیتے نہ بنا جس کے بعد اس کی گرفتاری ممکن ہوئی جی بلکل راجش بہت بہت دھنواد راجش آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے ہم اپڈیٹ کرنے لگا تاہر آپ کے پاس لوٹیں گے نمستے میں ہوں مناکشی جوشی ویڈیو اور خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بل آئیکن تبانا نہ بھولیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ